اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم لے کر آئے ہیں جی ویو وائے 11 کی انبوکسنگ جو کہ ہم پہلے ڈبا کھول چکے کیونکہ جی پچھلی دفعہ میں نے ڈبا پہلے ہی کھول دیا تھا اور اس کے بعد جب میں انبوکسنگ کہا تو بہت سارے دوتھ نراز ہو گئے لیکن آج میں یہ نہیں کہوں گا آج ہم نے پہلے اس کو کھول لیا ہے اس کی سپیسیفکیشن چیک کر لیا ہے اس کو دیکھ لیا ہے سمجھ لیا ہے پھر اس کے بعد آج آپ کے سامنے آئے ہیں تو ہم کرتے ہیں بغیر دیر کے اوپن وائے 11 ویو کا جی یہ ہے جی اس طرح ہی ہمیں ملا ہے اس طرح ہی ہم اس کو کھول رہے ہیں یہ آگیا جی ویو وائے 11 ٹھیک ہے جی اور جو اس کا ڈبا ہے جی اس کے ڈبے پہ لکھا ہے جی 5000 ایم ای ایچ بیٹری ٹائمنگ اس کی بیٹری کی ریکارمنٹ اور اس کی سکرین لکھیا جی 6.35 انچز جو آپ کو نظر آرہا ہوگا اگر کیمرہ دکھا سکے تو یہ چیز ساری اور اس کے بعد کیمرے کے بارے میں لکھا ہے اور مزید باقی دکھائے کہ یہ کلر کون سا ہے اور موبائل فون ہے بھی وہ موڈل ہے اس کا جی 1906 اور باقی چیزیں ہم دیکھتے ہیں اس کے اوپن کرنے کے بعد کیونکہ یہ چیزیں ہمیں تو ہر بندے کو مل جاتی ہیں جو دیکھنے میں جیز ہوتی ہے فون کی لوکیشن ہوتی ہے فون کا کیمرہ ہوتا ہے اور اس کے اندر جو چیزیں ڈالی ہوتی ہیں وہی دیکھنے کو ملتی ہیں یہ چلانے پر کیا ملے گا تو جیسا اس کی دبے کے کونے پر بھی لکھا ہوا ہے تین جی بی اور بتیس جی بی روم اب آپ دیکھ لیجئے گا کہ اندر بھی تین جی بی اور بتیس جی بی روم ہی ہوگا لیکن اس کو کھولتے ہیں تاکہ پتہ تو چلے ہوتا کیا ہے لیں جی اب اس کو کرتے ہیں ہم جی دبا اوپن ایک کردیا سائیڈ پہ اب اس میں سے نکالتے ہیں یہ کون یہ تو تھے فارق اور یہ تھی ایک خوبصور سی ڈیوائس اس کو ہم یہ جی بسم اللہ وہ ایک بہت پیارا چینل ہے وہ کھانا پکاتے ہیں وہ ہر بات میں بولتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کمال کی عادت ہے جی اس کی سب کو نہیں چاہیے میں تو یہ ہی کہوں گا چاہیے وہ موبائل ان باکسنگ ہو یا کچھ بھی ہو یہ نکلے گا پتہ نہیں کیسے لیکن ایک دفعہ نکلا ایسا ہی سالو جیسے ابھی ہے نکلنا تو پڑے گا یہ ہے جی خوبصورت سی ڈیوائس بیری گوڈ گریٹ اس کا کلر ہے مجھے تو اس کا کلر بہت بچاندہ ہے تو باقی اس کو کرتے ہیں اوپن آن کرتے ہیں اور آن کرنے کے بعد اس کو رکھتے ہیں سائیڈ پر باقی چیزیں دیکھتے ہیں اس میں کیا نکلتا ہے ہمارے لئے موبائل کے ساتھ ہمیں کیا ملتا ہے صحیح ہے جی اس کے ساتھ ایک ملتی ہے ہمیں ایک کیسنگ جو کہ اچھی بات ہے بائٹ سے پرچیز نہیں کرنا پڑتی ہے لہذا اور اس میں باقی مینویل بکس ہیں صحیح ہے جی وہ تو بھارے ایک تو ساتھ ہی ملتی ہیں میں اس کو اوپن کر کے کیا دکھاؤں گا تو ایک سم جیکٹر مل جاتا ہے یہ نائن تھا بنا ہوا اوکے جی اور اس میں مل جاتی ہے ایک مایکرو یو ایس بی چارجنگ کیبل ٹھیک ہے جی یہ ٹائپ سی والی نہیں ہے یہ عام سی ہے وہ مایکرو والی صحیح ہے جی یہ اس کی سپیسیفکیشن ہے اور یہ آپ کو نظر رہا ہوگا جی اس کے بعد مل جاتا ہے جی ہمیں ایک چارجر میرا خیال یہ فاسٹر چارجر نہیں ہے کیونکہ یہ فاسٹر چارجر اس لیے نہیں ہے کیونکہ 5.0 والد 2.0 امپیر ہے یہ فاسٹر نہیں ہے لیکن اچھا چارجر تھا بھی وہ کہ میں نے پہلے بھی یوز کیا ہوا چارجر تو چارجر اس کا اڈاپٹر جو ہے نا وہ اچھا ہے سو نیکس چلانے بھی پتہ چلے گا جتنی اب تک ہمیں اس میں ملی ہے دیکھنے کو وہ تو اچھا ہی ہمیں ریزلٹ ملا اس کا اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں ہمیں کیا کیا ملتا ہے اور کیا کیا نہیں اچھا جی ہم نے کھولی اس کی سیٹنگ اور جب سیٹنگ میں آئے ہیں تو یہ سب کچھ ہمیں مل جائے گا اور اس کے ساتھ اس کی یہ ہوگی ڈسپلی اور ڈسپلی کا یہ ہوگا کلر اور باقی دیکھ لیجئے آپ صحیح ہے اور اب ہی چلتے ہیں کیمرا کی طرف جب کیمرا آن کروں گا تو میں نے سامنے نہیں آنا اس لیے دیکھتے ہیں میرا ہی کیمرا آ رہا ہے جی صحیح ہے جی اور باقی چیزیں آپ کے سامنے ہیں یہ ہمیں ایک سیکرٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا میری لیکن میرے حساب سے یہ اس کا کیمرا جانا جی کافی بہتر ہے بہتر کیمرا ہے اس کا اور اس کا جو بیک کیمرا ہے اس کو بھی ہم دور ٹچ کرتے ہیں تو یہ اکریٹ سے تو نہیں پکڑے گا دور کے لیے ٹھیک ہے چلیں اب میں اس کی سپیسیفکیشن پر بات کرتا ہوں آپ نے جو اس کی باڈی ہے اور وہ دیکھ لی ہوگی اور اس کی جو سیچویشن کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی جو باڈی ہے وہ گلاس فرنٹ پلاسٹک بیک پلاسٹک ہے جی صحیح ہے اور اس کے بعد اس کا ویٹ جو ہے وہ وہ 190.5 یعنی 190.5 گرام اس کا ویٹ ہے ٹھیک ہے جی اور سمیں اس میں دو ڈلتی ہیں ایک نینو سم ڈلتی ہے اور دوسری جو ہے وہ دوسری بھی دونوں نینو ہی چلتی ہیں جس میں ڈیول سٹینڈ بائی ہے اور ڈسپلی اس کا 6.35 انچز کا ہے اور ریزولیشن اس کی 720 x 1544 یہ ٹیکنو سے کم ہے جو کیمن کا ٹیکنو ٹویلو ہے نا اس سے یہ کم موبائل ہے آپ اگر ٹیکنو یوز کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ 4GB اور 64GB ہونا چاہیے تھا جو اس کی پرائس ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں لیکن ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اس معاملے میں تھوڑا سا کلائنڈ کے ساتھ غلط بات ہے کیونکہ جی اسی پرائس میں کیمن آپ کو چار چونسٹر میں مل جاتا ہے چار جی بی ریم اور چونسٹر جی بی روم میں اور اس کا اس کے ساتھ مقابلہ اگر کیا جائے تو وہ اس سے زیادہ نکلے گا لیکن اس کی جو ریزولیشن نا یہ ٹیکنوں سے زیادہ اچھی ہے تو اس کا جو مین کیمرہ وہ 13 میگا پکسل کا ہے جی یہ جو فرنٹ کیمرہ ہے اور جو ہے جی اس کا بیک کیمرہ وہ بھی 13 میگا پکسل ہے 2 میگا پکسل ڈپس کا ہے LED فلیش ہے جی اس میں موجود ہے ویڈیو اس کی ٹین ایٹی پر چلتی ہے اور باقی اس کا جو فرنٹ کیمرہ ہے وہ 8 میگا پکسل کا ہے 8 میگا پکسل کا یہ کیمرہ ہے اور یہ کیمرہ 13 میگا پکسل کا ہے اس میں دو کیمرے ڈیول کیمرہ یہ سیٹ اپ بنا ہوا ہے اور اس کا جو دوسرا کیمرہ ہے 2 ایم بی کا ہے جو ڈپس کو مطلب قریب کرنے پر جو فاکس کر لیتا ہے اور اس کے بعد اس میں وای فائی ہے جی ساؤنڈ ہے بلکل ہے اور جی پی ایس بلکل موجود ہے فیم ریڈیو ہے مایکرو یو ایس بی پورٹ ہے اور سینسر جو اس کا فنگر پرنٹ بلکل آپ کو اس کے امساد مل جاتا ہے پانچ ہزار کی یہ چیز کیمرہ 12 سے زیادہ زیادہ اچھی ہے کہ پانچ ہزار میگا اس کی بیٹری اس میں مل جاتی ہے جو ظاہری بات ہے کہ دو ڈھائی گھنٹے کیمرہ 12 سے زیادہ نکالے گی سو بیٹری کے لئے آج سے تو ایک نمبر اس کو زیادہ دے دیتے ہیں لیکن ویسے مجھے سمجھ نہیں آتی اس کی کہ اگر آپ نے یہ لینا ہے تو کیمرہ 12 بھی لے لیں وہ بہتر ہے میرے نزدی کیونکہ میں نے وہ بھی یوز کیا تو اس میں تو بہت کچھ اچھا جو ہے نا وہ بیٹری بھی ٹھیک ہے اس کی میں تو سارا دن یوز کرتا رہا ہوں اس کو بھی اور یہ جو فون ہے اس کی جو پرائس کی بات کرتے ہیں اب کیونکہ پرائس پہ ہی اس کے ساب سے سب چیزیں سیٹل ہوں گی کیمرہ 12 چار چونسٹھ میں ہے اور ویوو وائے 11 یہ تین بتیس میں ہے اب تین بتیس اور چونسٹھ کا تو فرق بازیہ نظر آرہا ہے آپ کو کم از کم ایک ایم بی ایک جی بی ریم اور تقریباً بتیس جی بی روم کا فرق ہے لیکن اس کی ریزولیشن اچھی ہے اس کا ڈسپلی اچھا ہے ایک بات تو یہ ہے دوسرا بیٹریز کی زیادہ ہے یہ بھی بات ٹھیک ہے لیکن اس کی پرائس یہ حیران کن ہے کیمن آپ کو نیو انیس ہزار نو سو کا مل جائے گا لیکن مارکٹ میں آپ کو اٹھارہ ہزار ساڑھ اٹھارہ ہزار کا بھی مل جائے گا لیکن یہ ملا ہے جی بیس ہزار پانچ سو کا یہ دیکھیں بیس ہزار پانچ سو کا ویوو الیون وائے الیون سو میں میرے حساب سے آج کی دوڑ میں ان پیسوں کے ان پیسوں کے حساب سے اس پیسوں کے حساب سے جو دوڑ میں جیتا ہے نا جی وہ ٹیکنو کیمن ٹویلڈ جیتا ہے تو آپ سب لوگوں کا اپنی رائے ہوگی جو آپ کو جو ویوو چلانے والے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ضرور کمنٹ کریں کہ میں نے صحیح کہا ہے کہ نہیں ٹیکنو اس سے بہتر ہے یا ویوو میرے حساب سے ٹیکنو مجھے اچھا لگا فیوو کا حساب سے تو باقی آپ دیکھ لیجئے آپ کا بجٹ بیس ہزار پانچ سو ہے ویو وائے الیون بھی اچھا سیٹ ہے خوبصورت سیٹ ہے سینسر ہے اس کی بیگ سائیڈ پر تو اس کا جو باقی معاملات ہیں وہ تو چلانے پر ہی پتا چلتے ہیں لیکن ایک چیز اس میں دیکھی ہے میں نے کل سے ہم لائے ہو میں آئے کیونکہ آپ ڈیٹ پڑھ دیں ہوں گے تیرہ تاریخ تو یہ آپ کو نظر آری ہوگی تو باقی آپ دیکھ لیجئے آپ کے سامنے ہی ہیں بیس ہزار پانچ سو کے بجٹ میں یہ تین جی بی بٹی جی بی روم آپ کو مل جائے گا بیٹی ٹائمنگ اچھی ہے اس کی بیٹی ٹائمنگ اس کی اچھی ہے لیکن ایک چیز اس میں جو مجھے اچھی نہیں لگی وہ یہ ہے چار جی بی اور چون سٹھ جی بی باقی آپ سب اس سے گزارش ہے کہ دیکھ کے مارکنگ گھوم کے سب کچھ دیکھئے گا میں نے اس موبائل کو اس لیے لیا کیونکہ ایک دوست کی فرمائش تھی کہ یہ ہی مجھے چاہیے سو اس کے کہنے پہ ہم نے یہ لے لیا اور اسی کا یہ ہے آپ کسی کے کہنے پہ لے لیجئے گا آپ اپنے آپ کو دیکھئے گا مجھے کیمن ٹویل ٹیکنو کا بہت اچھا لگا چار چون سٹھ میں بہت اچھا اس کا اور اس کا نوچ نوچ کیمرہ ہے اب یہ سینٹر میں ہے اس کا نوچ کیمرہ ہے سو اس لیے مجھے ہر حساب سے وہ اس سے میں سمجھتا ہوں ایک نمبر اس کا آگیا ہے سو باقی آپ کے سامنے ہیں اس کے ساتھ ہی اپنی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں اپنا خیار رکھئے گا اللہ نکے بارے موسیقا 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 موسیقا